مصدی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام انقلاب مولانا عوید اللہ سندھی صاحب کی شخصیت برے صغیر پاک و ہند میں کسی تعارف کی محتاج نہیں آپ اٹھائی مارچ اٹھارہ سو چھتر با مطابق بارہ محرم الحرام بارہ سو نواسی حجری کو زلہ سیال کورٹ پاکستان کے ایک گاؤں چیلہ والی کے ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو چھراسی میں آپ نے اپنے ایک ہم جماعت سے مولانا عوید اللہ پائلی کی کتاب توفت الہند لے کر پڑی اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الائیمان پڑی اور یوں اسلام سے رغبت پیدا ہو گئی اور براخر پندرانت برس کی عمبر میں انیس اگست اٹھارہ سو ستاسیس کو مشرفت با اسلام ہوئے اردو مدل تک کی تعلیم آپ نے جامپور زلہ ڈیرہ غازی خان میں حاصل کی پھر قبول اسلام کے بعد اٹھارہ سو اٹھاسی اسپی میں دیو بن گئے اور وہاں دارلوم دیو بن میں داخلہ لیا اور تفسیر و حدیث فقہ و منطق و فلسفہ کی تکمیل کی انیس سو ایک میں گوٹ پیر جنڈو میں دالر ارشاد قائم کیا اور انیس سو نو میں اسیر مالٹا محمود الحسن صاحب کے حکم کی تعمیل میں دارلوم دیو بن گئے اور وہاں طلبہ کی تنظیم جمعیت الانسار کے سلسلے میں عام خدمات انجام دی اور اسی طرح انیس سو بارہ میں دلی نظارات المعارف کے نام سے ایک مدرسہ جاری کیا جس نے اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں بڑا کام کیا اور اس کے بعد ترکی میں انیس سو چوبیس میں اپنی ذمہ داری پر تحریک ولی اللہ کے تیسرے دور کا آغاز کیا اس موقع پر آپ نے ازادی ہنگ کا منشور استمبول سے شائع کیا ترکی سے اجاز پہنچے اور انیس سو انتالیس تک مکہ معظمہ میں رہے اسی عرصہ میں انہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کے حقوق اور دینی مسائل کو تحریروں اور تقریروں کے ذریعے عوام تک پہنچایا مولانا سندھی اگرچہ ساری زندگی قائد خوریت کی حصیت سے اسلامی اور سیاسی خدمات انجام دیتے رہے لیکن ان کی شخصیت اور ان کے افقار آل علم کے ہاں مختلف پی رہے اور بالاخر بائیس اگست انیس سو چورتالیس کو آپ اس دنیا سے رکھلت فرما گئے